سلفر کا کیا آردھ ہوتا ہے یہ آج کیسے ویڈیو میں سیکھ لیتے ہیں سلفر کا دو طریقے سے استعمال ہم کر سکتے ہیں ایک تو ناؤن کے روپ میں اور دوسرا ایڈجیکٹیو کے روپ میں ناؤن کے روپ میں بھی اس کا دو طریقے سے استعمال ہوتا ہے ایک تو جو سلفر ہے وہ گندھک کو کہا جاتا ہے گندھک جو ہے ایک ایدھاتوک راسائنک تتو ہوتا ہے جس کا کئی طریقے سے ہم استعمال کرتے ہیں اور اس کا جو سمبل ہوتا ہے وہ ایس ہوتا ہے اس کے علاوہ کوئی گندھک جیسی یعنی کہ ایسی بات ہوتی ہے جو تانہ ہوتا ہے جلی کٹی بات ہوتی ہے تو اس کو بھی کئی بار سلفر کہا جاتا ہے یعنی کہ گندھک جو ہے وہ ایک طریقے کا بارود جیسا ہی پدارت ہوتا ہے جس کو کچھ اور چیزوں کے ساتھ مل کر بارود کی طرح استعمال کیا جا سکتا ہے تو اس طریقے سے جو گندھک جلی کٹی بات جو ہوتی ہے اس کو بھی سلفر کہا جا سکتا ہے اور ایڈجیکٹیو کے روپ میں جو گندھک کے رنگ کی کوئی چیز ہوتی ہے گندھک کے جیسی کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کو سلفر کہتے ہیں ایک طریقے سے جو جلی کٹی بات یا تانے والی بات ہوتی ہے تو وہ بھی گندھک یعنی سلفر جیسی ہی چیز ہو گئی جیسے کہ اگر آپ یہ کہنا چاہیں کہ ہوا میں گندھک کی گندھ آتی ہے تو آپ کہیں گے the air reeks of سلفر یا اگر آپ یہ کہنا چاہیں کہ سلفر ایک اندھن سیل کو جہریلا بنا سکتا ہے تو آپ کہیں گے سلفر میں poison a fuel cell یا اگر آپ یہ کہنا چاہیں کہ جوالہ مکھی سے سلفر گیس سے نکلتی تھی تو آپ کہیں گے سلفر گیسز ور امیٹیڈ بائی دا والکینو سلفر گیسز ور امیٹیڈ بائی دا والکینو اب آپ ایسی ہی کسی بھی ورڈ کا مطلب ہندی اور انگلیش میں یوٹیوب پر سرچ کر سکتے ہیں آپ کو میری ویڈیو مل جائے گی جس میں آپ بینا کسی فالتوبکواس کے سیدھا اس ورڈ کا مطلب سمجھ پائیں گے تو ایسی ہی ویڈیوز کو دیکھتے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں